میاں محمد بخص ڈر کے کہتے ہیں سنیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے اے ساریاں سنیاں پانی پرن آئیانے درد سنیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے پریاں اوستہ جانئے جس دا توڑ چڑے سب سے اوکھا پینڈا درد ایمان سلامت لے کے جانا ہے ٹینشن ہی کسے میں ٹینشن ہی کسے میں گھرل ہی کوئی نہیں ہے درد امام فقر الدین رازی امام فقر الدین پاری دوزار بائی دے سارے مول بھی رال جائیے پھر بھی امام فقر الدین رازی کو ہم نہیں پہنچ سکتے مفتی جتنے سارے مر جائے سارے حضرت امام فقر الدین رازی مرید حضرت خاجہ نجم الدین کبر آرامت اللہ تعالیٰ لے کے مناظر سے بہت بڑے حضرت عیسائیوں سے مناظرے کیے دیریوں سے مناظرے کیے جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں حضرت آپ نے اللہ کے وجود پہ تین سو ساڑ دلائل پیار کر رکھے تھے جس پہ آپ مناظرہ کیا کرتے تھے دیکھا جب حضرت یہ جان کنی کا وقت آیا شتان آ گیا ایمان چھیننے حضرت آگے کہتا ہے فقر الدین رازی تو کہتا ہے اللہ ہے دے دلیل اللہ ہے آپ نے دلیل دیل سے رد کی دوسری رد تیسری رد چوتھی رد پنجلی رد تین سو ساڑ دلیل نے ایک کر کے رد کرتا رہا ایک دلیل رہ گئی اب امام فقر الدین رازی بھی پریشان اگر یہ دلیل گئی تو وجود گیا اگر وجود گیا تو میرا ایمان گیا اب وہ کہہ رہا دو دلیل رازی جو تیرے پاس آخری دلیل رہ گئی ہے رب کے وجود پہ دے مجھے دلیل وہ بھی فقر الدین رازی پریشان وہاں امام نجم الدین کبرہ دیکھ رہے ہیں کہ مرید پھس گیا ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ وجود فرما رہے تھے آپ نے آت میں پانی لے کے نا پہلے آپ نے فقر الدین رازی کی طرف پانی پھینکا پانی آ کے حضرت امام فقر الدین رازی کے چہرے پہ گر آپ نے شیطان کی اثر سے باہر آئے ساتھ ہی آپ نے پکار کے کہا آپ نے فرمایا اس کو کہہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو اللہ مانتا ہوں حضرت حضرت جی منحرہ دو سو سے دوزار بھائیہ لے اس اڈاگی بڑھیں گا فکر ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں نکل گیا یہ سارا کچھ ہی میرے سٹیجوں سے میرے سٹیجوں پر میاں عشق کارا بلکہ کیا ہے ادرس صاحب ہونتے ساڑھے سٹیجناں تھے اے پڑھیا جا رہے ہیں میں نو روز ہشردہ ڈرنا گال نہیں موک گئی ساری اسی بھی سارے بیٹھے دیں ہیں کوئی نہیں روکدان ہو تو کی کہنے دے ہو میں اس دن نا مندین نے کہا نہیں ادرس صاحب آپ آدھا پڑھتے ہیں ہم پورا پڑھیں اس کو مجید چل تو پورا پڑھ تو پورا پڑھ نہیں جی اگے اے وی ہے میری بلے آن دے ہاتھ لاجبے مجھے یہ بتاؤ تیرا ایمان صدیقی اکبر نالب ہوتا ہے تو جنابی عمر فرغو کنل وڈموں میں نے جب وہ تھے تو قرآن کیا کہتا ہے وَمَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُدِّين جب وہ تھے تو قرآن کہتا ہے سُمَّ مَا عَدْرَا كَمَا يَوْمُدِّين انہا نے نہیں کیا یا رسول اللہ ساڑی دے تاڑیا تھا اللہ جیتے قرآن کی کہنے دے آرہا ہے نہیں ذریعہ تھی خدا دا واسطہ تربیہ تعالی معاملہ لیا کوئی تربیہ تعالی معاملہ بتباہ ہو گیا سارا کوئی تربیہ تعالی برحال وقت زیادہ ہو گیا میں نے ارادہ تھا ہی درے ختم کروں گا آگے نکل گیا تربیہ تعالی اللہ کلو خاتمہ بالخیر منگو اللہ کلو ایمان تے موت منگو اللہ کلو کلمے تے موت منگو رو رو کے دعا کرو یا اللہ اس وقت ایمان صلب نہ ہو دی اس وقت ایمان صلب نہ ہو دی وہ مینیم محمد باقی ثابت رکھی بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشہور ساتھ ایک درخت ادھر جس پہ نا ایک فاختہ نے انڈے دے رکھی ہیں ادھر اوتے بے کے ذکر پہ ہی کرے ہوا کیا ایک شکاریہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں سنالا جا کے ارز کرنا کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا حضرت ازرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جا کے ارز کی رب کریم آپ کے خریل ارز کر رہے ہیں کہ قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا اللہ پاک نے فرمایا اے ملک الموت جا کے میرے خلیل کو یہ بھی کہہ دے اگر یہ قائدہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قائدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے ہائے 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 ہسی انکاری کی تحضیح فجر انکار زہر انکار اثر انکار مغرب انکار عشاء انکار ٹوپی انکار داڑی انکار ذکر انکار درود انکار تلاوت انکار کیتے انکار میرا عشاء والا صاحب نا اللہ ان کی کامل بخش شکرمائے بڑے سخت پورا کجر بابا پہلے چانڈ پہلے چانڈ پہنی پھر پچھنا ہویا کی مجھے یاد ہے اس طرح بارش برسی کیچڑ تھا مجھے ابو جی نے سو روپیا دے کے دہی لینے بھیجا راستے میں پاؤن سلپ ہوا میں گر گیا اور دہی گر گیا میں سیڈ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا میرے چاچا جی لنک گزرے مجھے روتا دیکھا تھا وہ کھی ہویا ہے میں چاچا جی پیر تل کیا تھے دہی روڑ گئے تو فرمانا کہ روڑن علی شاہی روڑ گیا چل کار آرہا میں کار نہیں جانا ابو جی نے مارنا بڑا ہے کہا لگے چلے آپ ستارہ سال بعد ایک پتر انہوں نے تیرہ بنے تو کم از کم دہی دہی دو نہیں مارا لگا سور پہ دہ دہی دہی دو نہیں مارنا بڑا نہیں انہوں نے ایس گھل تو مارنا ہے تو پتہ جو ہی چکڑے تو پیر کے انہیں بے کے رکھے ہیں اچھا میں نظرت کہیں سفر پہ تھا مجھے اچانک یہ بات یاد آگئی کئی سالوں بعد تو پھر ہوتے ہوتے نہ بات کافی آگے گئی اور میں بڑا رویا رویا کس بات پہ میں کیا ہو مولوی سولیمان وہ کلو دہی روڑ کے ابو جی سامنے جان دیاں ڈرنا ساں ہیں سارا کوجی روڑ بیٹھیں کلونا دے سامنے کی میں جان نہیں ہے اہے وہ تر روڑ چھڑے ہیں اسی سارا کوجی اسی پا جی روڑ چھڑے ہیں سارا دے سامنے جانا ہے میہ جی اجو تانوسن آنڈے دنے نا اینڈہ کوجی بھی نہیں جانا ہے سامنے جانا ہے اور پھر سابانے پچھنے دس بندیا کوئی بھی آتو نہیں چھڑے آ گوجرے بھی آ گیا سمندری بھی گیا جڑا مالے بھی گیا ٹوبے بھی گیا گیا نا پھر فیملی گیا نمے کپڑے پاک گیا ناک گیا کشبول آک گیا نمی بھی اسکوٹ پاک گیا نمی جوتی پاک گیا اہے تیرن کوجی بھی نمہ پانا لوں نہیں کیا پس کیا ہی سارا کار یا اجازات تُو کیوں نہیں آیا ہے توبہ دور سی ہے سارا کار سمندری دور سی ہے سارا کار اہے تیرنہ کیا کہ نمی بھی اسکوٹٹ پائیں گا تھی آئیں ساڑھے کار وہ تو کیوں نہیں آئے جواب دے سامنے پتر جواب انہیں لینہ دے ہے میری گالی یاد رکھی کیونکہ میری بات چھوٹ ہو سکتی ہے قرآن سچا ہے اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں سُم مَلَا تُسْحَلُونَ يَوْمَا اِذِنَا مِنَّا اِن اور اس دن سرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے مری نران کغان مالم جباز کردو گلگت ککھنی چڑھے آئے کشمیر کمرات نیلم ڈالی ساری جگہ گئے سارے اندھیں ملے یہ دا کہا رہی پانچ بازاں روز مارتا ہے اسی اکواز کسے انہوں ماری ہے نہ آئے تھے تنی توجہی ماری کدی ہے میری عمر ٹھتی سال ہو گئی ہے ٹھتی سال ہو گئی ہے میں انہوں روز ہی پانچ بازاں مارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں جان دے کوئی نہیں ہے ویاتے ایک کارٹ صرف ایک سن ٹبر نہ آکے نوے کپڑے پاکے خشبول آکے کریمہ آکے فجل کر آکے پوچھنا دے ہیں داستبن دے ہیں میں تنوں انہیں داستبن دے ہیں جواب تو ہی سارے نے خود تیار کرنا ہے یہ جواب کی دینا ہے ساپا بانو کہ منگنی ویا سالگیرا کول دسوہ چالیا مری ننان کغان جتے جتے گئے دے اے جواب ہوں تو ہی تیار کرو کہ کی دینا ہے مالک اتھے کیوں گیا ایتھے کیوں نہیں آیا ایتا جواب دینا ہے آج تیاری کرو آج تیاری کرو